مفتی عبدالحفیظ کی زیر صدارت میٹنگ منقض ہوئی اور آج کی جو میٹنگ کی خاص بات ہے وہ یوکے لندن پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر کوارڈینیٹر ڈاکٹر شیف شوکت علی بھی اظہار ایک جہتی کے لیے آئے اور یہ ان کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو باز امیر اور محبے وطن لوگ ہیں وہ یوکے لندن تک بھی جاگ چکے ہیں اس مسئلے کے آواز یوکے لندن تک جا چکی ہے لیکن یہاں کے جو سیاسی بے زمیر لوگ ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں شوکت علی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس مسئلے میں آپ ہم سے اظہار ایک جہتی کے لیے آئیں تو اس مسئلے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور عرباب اختیار تک ہماری آواز کو کیسے پہنچائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نتیزہ میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ پوری ٹیم کا اور سیر لاکے کا اور کانا کے عوام کا کہ مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور یہ اپنے مسائل کے بارے بھی بتایا لیکن اس کے بارے مجھے آلڑی پتا تھا جیسے کہ یہ آواز جو ہے یہ صرف پاکستان کے اندر بھی نہیں ہے بیرون ملک بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں یوٹیوب کے دیکھتے ہیں چینل کے اوپر دیکھتے ہیں تو آمین بڑے افسوس کی بات ہے مجھے اپنے ذمہ دار جو انہوں داروں کو کہنا پڑتا ہے جن کے ذمہ یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اتنی مسئیبت میں لوگ بھسے ہوئے ہیں جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے تو وہ ہر وقت دن ہو جا رات وہ نہیں دیکھتے اپنے ووٹوں کے لیے آتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ مسائل جو ہے اگر یہ حل نہ کی گئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے اس کے اندر میرا خیال نہیں کہ یہ عوام جو ہے اتنی بہشعور ہو چکی ہے کہ یہ ووٹ ان کو دیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس ایشو پر جو آواز اٹھائی گئی وہ لندن تک تو پہنچ چکی ہے لیکن یہاں کے جو انتظامیہ ہے اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ بے حص کیوں بنے ہوئے ایکچل مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بے حصی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور جسے سرے میں میرا شیڈیول ہے کہ میں شباز شریف صاحب میرے ملاقات ہوگی اور اس طرح دوسرے ذمہ دار جو شخصیت ہیں ان سے بھی کہ اس مسئلے کو جلد حل کیا جائے جی ڈاکٹر شاکتلی شیخ کا کہنا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی لوگ سیاسی اشرافیہ اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری حکومت اور اپوزیشن کے لوگوں سے ملاقات شیڈول ہے میں اس اپنی ملاقات کے شیڈول میں اس مسئلے کو بھرپور جاگر کروں گا جی